ہیلو فرنڈز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت یہاں میں ان دوستوں کے لئے جو کہ دبائی میں آنا چاہتے ہیں اور آ کر جو ہے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے کون سا ویزا لے سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگ جو ہے جہاں آ کر جا اپنی ارننگ کر سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرنڈیو کینل کو سبسکرائب کر لی جیے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی جو ہے اجوکیشن کم ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جن دوستوں کی اجوکیشن کم ہوتی ہے وہ میٹرک ہو یا میٹرک سے کم ہو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دبائی میں آتے ہیں ایک فری لانس ویزا لیتے ہیں ریزیڈنشل ویزا لیتے ہیں جس کو بہت سے لوگ جو ہے آزاد ویزا بول دیتے ہیں پہلے تو آپ لوگوں کو یہ میں کلیر کر دوں کہ آزاد ن اگر آپ اپنی کو اونی رہو ہوتا ہے ہے اس کی کیٹیگری کے حساب سے آپ نے جو ہے کس کیٹیگری کا ویزا لینا ہے اس حساب سے اس کی جو ہے پرائس اوپر نیچے ہوتی جائے گی منیمم آپ یہ سمجھ لیں کہ آٹھ ہزار درم سے سٹارٹ ہو کر جو ہے فورٹین تھاؤزنڈ درم تک چلی جاتی ہے ڈپینڈ ڈون کے آپ جو ہے کون سی کیٹیگری کا ویزا لیتے ہیں جب آپ کو وہ ویزا مل جاتا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے دبائی میں آ کر جو ہے اپنا جو ہے امریس آئیڈی بنوانا ہونا ہوتا ہے آپ کا جو میڈیکل ہونا ہوتا ہے آپ کی جو انشورنس ہونی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے خود ہی کرنی ہوتی اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے اور ہر موسٹ جو ہے ٹو تھاؤزنڈ درم کے آس پاس ہو جاتی ہے تو یہ اس کے کاسٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یعنی اگر آپ جو ہے منیمم چھوٹی کا ڈگری کا بھی ویزا لیں گے تو آپ کا جو ہے دس ہزار درم منیمم خرچہ آ جائے گا اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہوتی ہے آپ کی جس نے آپ کو ویزا ایشو کیا ہوتا ہے اس کی جو مین رسپونسبلٹی ہوتی یہاں تک ہی ہوتی ہے کہ جب تک آپ کا جو ہے ویزا سٹمپ نہیں ہو جاتا آپ کی امریس آئیڈی نہیں آ جاتی تو آپ لوگ جو ہے آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے پاس ہی ہوتا ہے جب آپ کا ویزا سٹمپ ہو جائے گا تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ کا پاسپورٹ دے دیتا ہے کہ آپ لوگ ہماری طرف سے آزاد ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے ایک این او سی لیٹر بھی دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے جہاں بھی جہاں کام کرنا جا سکتے ہیں آپ سے ریلیٹر جو بھی آپ کا ویزا ہے اس سے ریلیٹر کوئی بھی کام ہو آپ جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے اس نے آپ کو پرمیشن دے دی ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ جو ہے ادھر آ کر کام کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے مختلف کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بلکل ہنڈر پیٹسن لیگل طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی بھی جب بھی آپ کام کریں تو اس کے لیے جو ہے سیپرٹ آپ نے جو ہے ایک این او سی لیٹر ایشو کروانا ہوتا ہے تو ہی آپ جو ہے لیگلی طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو جب آپ جو ہے کام کرتے ہیں اس میں جو آپ کی سیلری ہوتی ہے وہ منتھلی بیسز بھی آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی جوائن کرتے ہیں دیتی ہے یعنی اس میں آپ لوگوں کو یہ پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے بیسکلی دبائی میں آ کر جو ازاد ویزے پر کام کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو مووینگ کا کام کرنا پڑ سکتا ہے پینٹنگ کا کام کرنا پڑ سکتا ہے اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو آپ لوگ جو ہے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی کام کرنا تو آپ کا جو اونر ہے اس سے این او سی لیٹر لے لیں جو آپ کو پرمیشن دے دے کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بیسک طریقہ کار ہے جو ایکسپینسز ہو گئے ہیں جابس ہو گئی ہیں اس کا جو خرچہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس طریقے سے جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بینیفیٹ بتا دیتا ہوں بینیفیٹ اس کے بہت سے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ جو ہے اچھی کنٹری میں کسی اور کنٹری میں بھی موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس لے کر آپ کسی اچھی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے فریڈم ہوتی ہے آپ جب چاہیں اپنی کنٹری میں وکیشن پر جا سکتے ہیں اور جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں لیکن جو بھی خرچہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے خودی برداشت کرنا ہوتا ہے بیسکلی یہ اس کے فائدے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس اس میں اپرچونٹی بھی ہے لیکن اس میں جو نقصانات میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے یہ آپشن نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے فری ویزا ملے آپ لوگ جو ہے اگر اپنا ویزا لیتے ہیں آپ لوگوں کو ہر ٹائم جو اپنا ویزا ری نیو جب آپ نے کروانا ہے تو آپ لوگوں کو پیمنٹ دینا پڑتی ہے لیکن جب آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی میں جو ویزا ہوتا ہے آپ لوگوں کو فری ملتا ہے امرس آئی ڈی اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جو انشورنس ہوتی ہے اور وہ بھی اس کمپنی نہیں کروانی ہوتی ہے تو کمپنی میں آپ لوگوں کو یہ بینیفیٹ مل سکتے ہیں کہ کمپنی آپ کو سال بار ٹکٹ دیتی ہے آپ کے سیلری فری ہو جاتی ہے تو یہ بینیفیٹ ہے لیکن کمپنی میں وہ ہی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ویکیشن پر نہیں جا سکتے ایک سال کے بعد آپ کو جانا پڑتا ہے اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے کوئی امرجنسیت ہو کچھ دین کی ویکیشن مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نہیں جا سکتے تو یہ بیسکلی طریقہ کار ہے ازاد ویزے کا جو دبائی میں دوست آتے ہیں ایسے وہ جو ہے کام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی سٹوک پک پر کافی ویڈیوز بنائی تھی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو کوئی کوئیسچن ہو تو آپ جو ہمیں کومنٹ سیکشن میں میسے کریں تو اس پر میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر دوں گا تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لازمی لائک کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں